اسلام علیکم پیارے دوستو ویلکم ٹو ماجد گرہ یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ڈیجیٹل مایکروسکوپ دکھانے لگا ہوں تو یہ جو ڈیجیٹل مایکروسکوپ ہوتی ہیں یہ موبائل فون رپیرنگ یا دیگر چھوٹی الیکٹرونکس رپیرنگ کے اندر استعمال ہوتی ہیں کیونکہ موجودہ جو ہے پارٹس ہیں وہ الیکٹرونکس کے اتنے چھوٹی ہیں خاص طور پر موبائل فون کے اندر ہے کہ ہمیں وہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے تو اس کے لئے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپٹیکل اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل کو پریفر کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو عادت ہی ڈیجیٹل کی ہے اور انہیں کام ہی ڈیجیٹل کے نیچے کرنا آتا ہے تو دوستہ میں نے آپ کو کافی مایکروسکوپ دکھائی ہیں ڈیجیٹل بھی اور آپٹیکل بھی لیکن اس ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو مایکروسکوپ دکھانے جا رہا ہوں کافی منفرد مایکروسکوپ ہے اس کے اندر کچھ خاص فیچر ہے خاص طور پر اس کے سٹینڈ کے اندر تو اس لئے یہ مایکروسکوپ تھوڑی سی کوسٹلی بھی ہے تو دو باکس کے اندر یہ آتی ہے یہ چیز بھی اس کا مایکروسکوپ کا حصہ ہی ہے لیکن یہ مجھے الادہ سے ملی ہے تو اس کے اندر اس کا کیمرہ ہے باقی مایکروسکوپ جو ہے اس کے اندر ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو کیمرہ دکھاتا ہوں پھر ہم باقی چیزیں کھول کر دیکھتے ہیں اور پورا انشاءاللہ اس کا ریویو کریں گے ایک ایک چیز کھول کر دیکھیں گے تو دوستہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹائپ اے ایچ ڈی ایم ای کیبل ہے اس کے اندر اس کے علاوہ دوستو ایک اڈاپٹر ہے اس کے اندر ایک ٹائپ سی یو ایس بی کیبل ہے یہ رموٹ ہے کیمرے کا اور دوستو یہ ہے ہمارے پاس فور کے الٹرا ایچ ڈی کیمرہ تو یہاں پر آپ ایچ ڈی ای ایم ای آوٹپٹ اس سے لوگ ہے جس سے آپ اپنے مونیٹر کے اوپر جو ہے ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں اس کیمرے کا اور یہاں سے آپ اس کو پاور دیں گے یا کمپیوٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہو یہ اس کا انفرائیڈ سنسر ہے کچھ بیسک بٹن ہے اس کے اندر اور یہ ایل ایڈی لائٹ ہے جو کہ پاور ملتے ہی چل پڑے گی تو یہاں پر دوستو اس کے جو ہے وہ کارڈ لگتا ہے جس سے آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں آپ جو کچھ بھی اس کے اندر دیکھیں گے اس سب کو آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہو یہ کیمرہ جو ہے دوستو اس کی کوالٹی بہت ہائی ہے اور یہ زبردست کیمرہ ہے اگر آپ اس کیمرے کو یوز کریں گے تو آپ کو وہ ریزلٹ سکرین کے اوپر ملے گا کہ میرا خیال ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ بات آپ کو جب میری ٹرسٹ کرنی پڑے گی انشاءالہ جب آپ یوز کریں گے تو اس کے بعد اگر ہم مین بوکس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کہہ دوستو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری بیس پلیٹ ہے یہ دیکھیں کافی بڑی پلیٹ ہے تو ریپیرنگ کے لیے ہمیں تھوڑا سی بڑی ہی چاہیے ہوتی ہے چھوٹی کے اوپر مازا نہیں آتا تو اس کے ساتھ آپ کو بڑا سٹینڈ ہی ملے گا اس کے بعد اگر آپ دوستو دیکھئے تو تو دوستو یہ ایک ایلن کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ ہمیں میرے خیال ہے لیکن رنگ لائٹ ہوگی تو یہ رنگ لائٹ ہے دوستو اور یہ اس کا جو ہے وہ اڈاپٹر ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لائٹ کو کم زیادہ کار سکتے ہیں اور یہ آن آف کا بٹن ہے اس کے بعد دوستو جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ میکروسکوپ کی جو بریکٹ ہے اب ہم ان کو اسیمبل کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں اور یہ جنابے والی لینس ہے جو کہ ہم کیمرے کے ساتھ لگائیں گے آئیے اب ہم اپنی میکروسکوپ کو اسیمبل کرتے ہیں تو دوستو میکروسکوپ کو اسیمبل کرنے کے لیے ہم بوٹم پلیٹ اور راڈ کو آپس میں کس دیتے ہیں اس کے اوپر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں رنگ کے بعد ہم اس کے اوپر بیم لگا دیتے ہیں جس کے اندر ہم 360 دیگری روٹیٹ ہونے والا انگل ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہم میکروسکوپ ہولٹر لگا دیتے ہیں اور ہولٹر کے اندر ہم اپنی میکروسکوپ کو ڈال دیتے ہیں انڈ پر ہم رنگ لائٹ لگا دیتے ہیں اور ہماری اسیمبلی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی میکروسکوپ کو اسیمبل کر لیا ہے اب اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹا سا رنگ ہے نیچے ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میکروسکوپ جو ہے یوں دھڑام سے نیچے نہ آگئے اور یہ نا کہ ہر چیز اس کی ٹوٹ جائے تو اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر رنگ رکھا گیا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ روٹیشن میں دیکھیں تو کافی زیادہ ہے یہ چیز کو آپ تھوڑا سا ڈھیلہ کر کے اس کو جیسے مرضی روٹیٹ کر لیں دیکھئے ٹھیک ہو گئے پہلی روٹیشن ہو گئی یہاں پر ہم میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ آگے والی نوب ہے اس کو آگر آپ کھولیں یہ اجناب بے شاکہ آپ اس کو یہاں پر ٹائٹ کر دو ٹھیک ہے جہاں مرضی آپ اس کو ٹائٹ کر لیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے کیسی بہتری ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کھول کر یوں اوپر والی انگل میں نیچے والی انگل میں کسی بھی انگل میں آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو اسی انگل میں یہ ٹھہر جائے گا ٹھیک ہے دوسری روٹیشن ہوگی تیسری دیکھئے آپ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھئے اس چیز کو آپ گمائیے ڈھیلہ کیجئے آپ یہ دیکھو پھر میں سامنے والی انگل سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کی پوری میکروسکوپ ابھی درمیان میں آگئی ہے اس بیس کے بیس کے باہر ہوگی جیس طرف آپ مرضی لے جائیں ٹھیک ہوگا جناب یہ بھی اگر آپ نے یہاں پر ٹائٹ کر دی اگر پیچھے یہ دیکھئے یہ چیز ہے اس کی اس کو اگر آپ کر دیں تو یہ دیکھئے یہاں سے بھی آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے یعنی کہ روٹیشن ہی روٹیشن ہے اس کو اگر آپ یہاں سے ٹائٹ کر دیں تو یہ بہت مضبوط ہے کچھ نہیں ہوگا اس کو آپ فیلو کہ میں اس کو اس پوزیشن میں کر کے یہاں پر سامنے آپ کے کر کے اب میں اس کو یوز کرنے لگاؤں دیکھتے ہیں اب اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو پیارے دوستو اب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے مختلف طرح کے پی سی بی چھوٹے بڑے مختلف سائز کے اور مختلف ترقی کمپوننٹس میں آپ کو دکھاؤں گا تو جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو میرے ہاتھ میں مختلف طرح کے پی سی بیز ہیں میں مختلف چیزوں کو آپ کو جو ہے تائزیہ کر باتا ہوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو آیا یہ میکروسکوپ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو دوستو یہ پی سی بی ہے یہ آپ کو میں نے دکھانا ہے آپ ویسے اس کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح کا ہے یہ دیکھ لیجئے وجہ دوستو یہ ہے کہ فوکس نہیں ہے تو اس چیز کو اس نوب کو گھما کر آپ کو اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے گھما کر آپ کو فوکس بنانا ہوتا ہے تب ہی آپ چیز کو جو ہے وہ صاف دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے تو میں نے فوکس بنا لیا تو آپ دوستو دیکھیں کس قدر صاف کوالٹی ہے امیج کی بالکل ایسے ریل اور نیچرل تصویر لگ رہی ایسے مجھے تو بالکل لگ ہی نہیں رہا کہ میں جو ہے وہ یار کوئی سکرین کے اوپر کچھ دیکھ رہا ہوں اگر آپ ان دونوں کے یہاں پر درمیان میں دیکھو تو کتنا اچھا احساس ہوتا ہے تو دوستو میں اس کے کیمرے کو فل نمبر دیتا ہوں کہ یار یہ جو فور کے الٹر ایچ ڈی کیمرہ بڑا ہی پیارا اس کا ریزلٹ ہے بالکل نیچرل جیسا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ کو اب ان پوائنٹس کو آپ نے دیکھ تو لیا نا یہ چار پوائنٹ کتنے باریک ہوتے ہیں عام طور پر تو اب یہ جو ہے دوستو مایکروسکوپ کے اندر ہوتے ہیں دو طرح کے زوم ڈیجیٹل مایکروسکوپ کے اندر دو طرح کے زوم ایک ہوتا ہے آپٹیکل زوم اور دوسرا ہوتا ہے ڈیجیٹل زوم یہاں پر میں آپ کو صرف آپٹیکل زوم اس کا دکھاتا ہوں جو کہ اس چیز کو یہاں سے گھما کر لینزز کی جو لمبائی فرق ہے اس کو کم زیدہ کر کے کیا جاتا ہے تو اس چیز کو آپ گھمایئے تو یہ دیکھیں میں نے فول جو ہے زوم کر دیا بھٹ جو ہیں وہ فوکس آؤٹ ہو گئے ہر دفعہ ہمیں فوکس بنانا ہی بڑتا ہے جب بھی ہم زوم ان یا زوم آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں سے یہ دیکھئے جناب کتنا اچھا جو ہے وہ فوکس بن گیا تو اب یہی پوائنٹ جو پہلے آپ دیکھ رہے تھے آپ کو اور زیادہ صاف نظر آئیں گے پھر دیکھیں یہ دیکھیں ان دونوں پوائنٹس کے درمیان اگر تھوڑا سا کوئی میل کچھ ال بھی ہے تو وہ بھی آپ کو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں زوم آؤٹ کر کے آپ کو جو ہے کچھ اور دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بیٹر آئیڈیا ہو سکے تو دوستہ اس کے بعد میں آپ کو یہ چھوٹا سا اور پی سی بھی دکھاتا ہوں نہیں یہ نہیں میں آپ کو ذرا ڈیفرنٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر جو بیس لگی ہیں یہ ٹائپ سی ہے یہ ٹائپ سی ہے تو یہ دیکھ لیا پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس کے پوائنٹ کتنے چھوٹے ہیں یہاں پر تو یہ پوائنٹ آپ نے دیکھنے ہے ابھی ٹھیک ہے جو ویسے ذرا بھی جو ہے سافرین نظر دیکھیں آیا مزا کہ نہیں آیا آپ نے ابھی جو ڈائریکٹ دیکھا وہ بھی اور اس کے نیچے بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنا فرق ہے تمام پوائنٹ اگر یہاں سے کوئی لائن ٹوٹی ہوئی ہو تو بتائیے آپ انصاف سے کہ کیا اس کو دیکھ پانا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو ابھی سوم کر کے دکھاتا ہوں یہ لیجئے بنائیے فاکس یہاں سے اگر ان پوائنٹ میں کوئی ایک ٹوٹا ہوا ہوتا تو کیا آپ اس کو تلاش کر سکتے تھے یا بالکل کر سکتے تھے شیشے کی طرح تو سب کوئی صاف نظر آ رہا تو یہاں پر بھی اگر کسی کو نہیں بتے چلنا تو پھر نہیں اس سے چلنا پھر اس کو اللہ ہی بس دکھائے گا تو دکھائے گا ویسے نہیں اس کو نظر آنا اچھا جی اس کے بعد اگر آپ دوستو دیکھیں تو یہ پی سی بی یہ میرے پاس اور یہ پی سی بی ہے یہ پی سی بی کہ یہاں سے کمپنٹ دکھاؤں گا اور یہ پی سی بی کہ یہاں سے اس کا سی پی او رموو ہے اور سی پی او رموو ہونے کے بعد یہ پوائنٹ تو اللہ ماف کرے ہوتے ہی سی پی او والے پوائنٹ تو ہوتے ہی بڑے نیش ہیں اتنے باریک ہوتے کہ مایکروسکوپ کو بھی اتان کرتے ہیں تو پہلے یہ پی سی بی پھر سی پی او جگہ تو یہ دیکھو دیکھئے دیکھئے یہ کنیکٹر کتنا اچھا اس کا ویو ہے فول زوم آؤٹ ہے فول یہ نا سمجھے کہ یہ زوم کر کے دکھا رہا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو زوم ان کر کے کنیکٹر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک ایک پوائنٹ آپ کو بہترین نظر آ رہا ہے مجھے دا بڑا اچھا نظر آ رہا ہے اچھا جی اس کے بعد دوستو یہ آپ کو میں نے پرومیس کیا تھا کہ یہ سی پی اویل جگہ دکھاؤں گا فوکس آپ کو تھوڑا سا جو ہے جیسے ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی نا کار کی ایسے یہ مایکروسکوپ پر چلانا بھی سیکھنا پڑتا ہے تو جو نئے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک دن میں کہو کہ میں تو حافظ بن جاؤں گا ایک دن میں ایسے نہیں ہوتا کوئی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہوتا یہ دیکھئے پوائنٹ اچھ 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 اب میں یہاں پر آپ کو معزز دوستو محترم دوستو آپ کو اس کا دکھاتا ہوں زوم کونسا یار میں ڈیجیٹل زوم دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس بٹن کو میں دباتا ہوں دیکھئے 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 واہو یار آیا مزہ کیجئے بات اب یہ جو پوائنٹ تھا اتنا چھوٹا یہ والا پوائنٹ جو میری انگوٹھے کے سو میں اسے ہزار میں اسے میں آتا ہے وہ اس کے نیچے بڑھ آ گیا ہے تو اس کے بعد میرے دوستو یہ دیکھو میرا انگوٹھا ہے اس کے اوپر یہ انگوٹھے سے اب دس گناہ بڑھا ہو گیا یہ دیکھو 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 اس کیسی اس کو کہتے ہیں زوم تو مجھے امید ہے کہ میرے پیارے دوستوں کو یہ مایکروسکو بہت پساندائی ہوگی جیسا کہ مجھے بھی یہ بہت پساندائی ہے تو خاص طور پر اس کا زوم اور اس کی کلیریٹی اور کتنا ساف یہ دکھاتی ہے یہ چیز مجھے بڑی پساندائی ہے بہت مداثر کیا ہے مجھے اس چیز نے تو دوستو یہ جو مایکروسکوپ ہے تھوڑی سی ایکسپینسف ہے اس کے ایکسپینسف ہونے کی وجہ اس کی کلیریٹی اور اس کی کیمرے کا کمال اور اس کی بناوٹ یہ سب چیزیں ہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ مایکروسکوپ لینی ہے تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ پارٹس والا جو ہے ان کے پاس یہ مایکروسکوپ دستیاب ہے پارٹس والا ٹرسٹڈ ہیں کسی طرح کا فراد ہونے کا چانس نہیں ہے میں بھی ان سے ہی شاپنگ کرتا ہوں بہت مزدار لوگ ہیں تو آپ ان سے اس مایکروسکوپ کو پرچیز کر سکتے ہیں تو اور کسی کے پاس پتا نہیں ہے کہ نہیں اس کا مجھے نہیں ہی پتا بہت چونکہ میں نے ان کے پاس دیکھی ہے ان سے لی ہے تو مجھے ان کا ہی پتا ہے تو بہت شکریہ ماجد گرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا پسند آنے کی صورت میں لائک اور پسند نہ آنے کی صورت میں کمنٹس کے اندر وجہ بھی بتا دیجئے بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ